اسلام علیکم فوڈ پوٹ چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک بہت ہی زبردست ٹوٹکا ہے یار آج وہ بندہ سامنے آجے جس کی ازدواجی زندگی تباہ ہو چکی ہے بیوی کو مطمئنی کر سکتا اس کا تناسل میں چھوٹا پن ہے نرمی آ جاتی ہے جب بستری کرنے لگتا ہے تو فوراں ڈیلا پڑ جاتا ہے یا سانس چڑ جاتا ہے کمر میں در چروع ہو جاتا ہے یا سر میں در چروع ہو جاتا ہے یا بیگم کہتی ہے کہ آج تم مجھ سے دور ہو جاؤ یا پھر طلاق کا مطالبہ بھی ہو جاتا ہے ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں دوستو آج میں آپ کو تین کچن میں پڑی ہوئی چیزیں بتاؤں گا تینوں کو مکس کر کے جس بندے نے بھی لگا لیا خصی سے خصی نہ مرد سے نہ مرد بندہ بھی اس کو استعمال کر گیا تو وہ کامل مرد بن جائے گا اس کا تناصل میں آٹھ سے بارہ انچ تک لمبائی پکڑ سکتا ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے اس کی ایج کے اوپر اور اس کے بعد آپ کے اندر ایسی ٹائمنگ پیدا کر دے گا ایسی سختی پیدا کر دے گا آپ حیران رہ جائیں گے یہ ویڈیو کے آخر میں میں چل کے آپ کو بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کی جانبیں بڑھتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے فوڈ گوڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بہلے کن پریس کیجئے تاکہ کسی طرح کی ویڈیوزت تک پہنچتی رہے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے پیاز پیاز کو آپ نے قدو کش کر کے آپ نے رکھ لینا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو لیسن چاہیے لیسن کا ایک دو جوے وہ بھی قدو کش کر کے آپ نے رکھ لینا ہے دونوں کو دونوں کے جو قدو کش ہوا ہوا جو پیسٹ ہوگا ان کو آپ پس میں مکس کر دینا ہے اس کے اوپر تین چمچ شہد کی شامل کر دینی ہے اور ایک چھٹکی لونگ کی شامل کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس ساری چیزوں کو مکس کر کے پھر کسی جار میں محفوظ کر لیں اور روزانہ دن کے کھانا کھانے کے بعد تقریباً چمچ کے آگے جتنا عصہ ہوتا نا وہ بس اٹھا کر کھا لیا کریں زیادہ مت کھائیں کیونکہ زیادہ کھانے سے تناسل میں بہت زیادہ سختی رہے گی اور پھر ہر وقت میں اس کے اندر سختی رہے گی پوری پوری رات تناسل کر دے گا تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا استعمال کریں اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھاتے جائیں اور پھر آپ نے سختی اور قوت اور ٹائمنگ کا تماشا دیکھنا ہے